دوستو جب یزید نے حضرت امام حسین سے بیعت کرنے کے لئے کہا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے انکار کر دیا یزید نے یہ حکم بھیجوایا کہ نواسہ رسول اگر میری بیعت نہ کرے تو اسے قتل کر دیا جائے فوجہ یزید جو چاروں طرف سے اللہ کے رسول کے خاندان کو گھیرے ہوئے تھی انہوں نے یہ تیع کیا کہ نو محرم کے دن نواسہ رسول اور ان کے ساتھیوں کو قتل کر دیں گے مولا حسین نے حضرت اباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے کہا اباس جاؤ یزید کی فوج کے پاس ان سے کہو کہ نبی کا نواسہ کہتا ہے ہمیں ایک رات اللہ کی عبادت کرنے کے لئے دی جائے حضرت اباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں جیسے ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا فرمان فوجہ یزید کو سناتے ہیں تو وہ ہسنے لگتے ہیں اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب جنگ نو محرم کو نہیں بلکہ دس محرم کو ہوگی ہمیں اللہ کے دین پر قربان ہونا ہے بس رات ڈھلنے لگی اور دس محرم کا سورج طلوع ہونے لگا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے امام علی اکبر سے کہا جاؤ بیٹے آزان دو آزان ہونے کے فوراں بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانساروں نے فجر کی نماز پڑھی اتنے میں فوجہ یزید کا نماز کے دوران حملہ شروع ہو جاتا ہے اور ہر ایک شہید شہادت کا جام پیتا گیا کبھی ہور شہید ہوتے ہیں تو کبھی قاسم شہید ہوتے ہیں تو کبھی علی اکبر شہید ہوتے ہیں تو کبھی اباس علمدار شہید ہوتے ہیں تو کبھی عونو محمد شہید ہوتے ہیں تو کبھی ننے علی اسکر شہید ہوتے ہیں ایک ایک کر کے خاندان رسول کے سبھی افراد شہید ہو گئے اور پھر جب کوئی نہ رہا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے میں آ کر کہتے ہیں اے میری بہنوں اے میری بیٹیوں اپنے حسین کا آخر سلام قبول کرو پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خیمے میں جاتے ہیں جہاں پر آپ کے شہزادے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار بستر پر لیٹے ہوئے ہوتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں زین العبدین اٹھو اپنے بابا کا آخر سلام قبول کرو امام زین العبدین اٹھتے ہیں اور دیکھ دے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو خون سے رنگے ہوئے ہیں پھر آپ امام زین العبدین رضی اللہ تعالیٰ انہو سے کہہ دے ہیں کہ ان ظالم یزیدیوں نے سارے خاندان اہلِ بیت کو شہید کر دیا ہے اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے میرے لگتے جگروں نے شہادت کا جام پی لیا ہے بس اتنا سنتے ہی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ انہو سہارے سے اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں بابا مجھے اجازت دیں میں میدان جنگ میں جاؤں گا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو فرماتے ہیں زین العابدین تم خاندان اہل بیت کے چشم و چراغ ہو تمہیں یزید کے دربار میں خطبہ سنانا ہے امام زین العابدین یہ سن کر زارو قطار رونے لگے اور اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو الودا کہتے ہیں اور میدان کربلا میں جاتے ہیں امام حسین جیسے ہی میدان کربلا میں آتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کہا لوگو میں تمہارے رسول کا نواسہ ہوں میں وہ ہوں جس کو تمہارے رسول اپنے کاندھے پر سوار کرتے تھے میں وہ ہوں جس کو تمہارے رسول اپنے سینے پر سلاتے تھے میں وہ ہوں جس کے لیے تمہارے رسول کہتے تھے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں میں وہ ہوں جب نماز کے دوران اپنے نانا کے پشت مبارک کے اوپر سوار ہو جاتا تھا تو میرے نانا میرے احترام کے لیے سجدے کو لمبا کر دیتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اٹھیں اور مجھے تکلیف ہو جائے اے لوگو تم نے آج حسین کو رولایا ہے تم نے اپنے ہاتھوں سے دنیا کے بدلے دوزخ کو لکھا ہے بتاؤ میرا کیا گناہ ہے کیا میں نے کوئی نماز قضا کی ہے کیا میں نے کوئی ظلم کیا ہے تو پھر یزیدیوں نے کہا ہم تمہیں اس لیے نہیں مار رہے کہ تمہارا کوئی قصور ہے بلکہ تمہیں اس لیے مار رہے ہیں کہ تم علی کے بیٹے ہو حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اے لوگو وہ علی کے جو اسلام کا محافظ تھا آج اس علی کا یہ صلح دے رہے ہو کہ اس کے اولاد کو آج اس بیابان میں شہید کر رہے ہو بس اتنے میں شمر کہتا ہے حسین کی بات نہ سنو بس حملہ کر دو تاریخ نے لکھ دیا کہ اس زمین پر آج سے پہلے ایسی جنگ کبھی نہ ہوئی تھی اور نہ ہی ہوگی ایک طرف ہزاروں کی فوج تھی اور دوسری طرف تنہا تین دن کے بھوکے پیاسے حسین ابن علی یزیدیوں سے مقابلہ کر رہے تھے لاشیں ہواوں میں اڑ رہی تھی ہزاروں یزیدی ایک ایک کر کے امام حسین کی تلوار سے جہنم رسید ہو رہے تھے علی کا شیر علی کے ذلفکار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے پر سوار ہیں تاریخ نے لکھا ہے کہ فوج یزید بھاگتے بھاگتے کوفے تک جا پہنچی عمر بن سعید کہتا ہے شمر ابھی تا خاموش کیوں ہو حملہ کیوں نہیں کرتے وہ کہتا ہے اگر میں جاؤں گا تو مر جاؤں گا ارے حسین کے بچوں سے نہ لڑ سکے تو حسین سے کیا لڑیں گے اس کی رگوں میں علی کا خون دوڑتا ہے اس کی رگوں میں نبی کا خون دوڑتا ہے جاؤ خیموں کو آگ لگا دو شمر خیموں کو آگ لگاتا ہے اور عمر بن سعید کہتا ہے حرملا حسین پر تیر چلاو اور ہزاروں کی فوج نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر تیر چلانا شروع کر دیا اور خیموں میں آگ لگا دی امام حسین کبھی فوج کی طرف جاتے ہیں اور کبھی خیموں کی طرف جاتے ہیں اتنے میں عمر بن سعید کہتا ہے جس جس کے پاس جو جو چیز ہے وہ فینک کر مارے کسی نے نیزہ مارا کسی نے تلوار فینک کر ماری کوئی تیر مار رہا تھا تو کوئی پتھر مار رہا ہے جس کے پاس مارنے کے لئے کچھ نہ تھا وہ کربلا کی گرم مٹی اٹھا کر حسین کی طرف پھینک رہا ہے اور اتنے میں آواز آتی ہے حسین تو کامیاب ہو گیا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے ہی یہ صدا سنی اپنے سر کو جھکایا اللہ کا شکر ادا کرنے لگے وہ پتھر وہ نیزے وہ بھالے وہ تیر وہ کربلا کی گرم مٹی امام حسین کے جسم پر لگتی رہی امام حسین گھوڑے کی پیٹ سے زمین پر گرتے ہیں اتنے میں عمر بن سعید نے کہا حسین گر گیا جاؤ جاؤ حسین کا سر قلم کرو تاکہ یہ خبر ہم یزید تک فوراں پہنچائیں اور ہمیں انام ملے جو قریب جاتا ہے اسے امام حسین کی آنکھوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نظر آتا ہے وہ روتا ہوا واپس آ جاتا ہے اتنے میں شمر کہتا ہے یہ کام مجھ سے ہی ہوگا لاؤ کھنجر دو شمر کھنجر لے کر امام حسین کے قریب جاتا ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر سجدے میں ہوتا ہے شمر کھنجر لے کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی گردن پر رکھتا ہے اور چلانے لگتا ہے شمر نے دیکھا کہ امام حسین کچھ پڑھ رہے ہیں اس نے مسکرا کر سوچا کہ شاید حسین پچتا رہے ہیں اس نے سوچا کہ قریب جا کر سنو کہ حسین کیا کہہ رہے ہیں پھر جا کر یزید کو سناوں گا اتنے میں شمر کان قریب کر کے سننے لگا تو امام حسین فرما رہے تھے یا اللہ قبول فرما اسے تیرے دین کے لیے سب کچھ قربان کر دیا یا اللہ گوا رہنا تیرے نبی کے نوازے نے تیرے دین کے لیے سب کچھ فیدا کر دیا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح شکر ادا کرتے رہے ہیں اور اپنے رب کی حمد و سنہ کر رہے ہیں اتنے میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے آنکھیں کھولی اور شمر سے کہا بدبخت کیا تجھے پتا نہیں کہ میں کون ہوں شمر نے کہا ہاں مجھے پتا ہے تو رسول اللہ کا نوازہ ہے علی کا بیٹا ہے فاطمہ کا لال ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے شمر سے کہا تم پھر بھی میرا قتل کر رہے ہو شمر نے کہا تمہیں قتل کر کے مجھے سونا ملے گا مجھے حکومت ملے گی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں جنت کا سردار ہوں کیا تمہیں اپنی جنت کی فکر نہیں شمر ہستا رہا اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی گردن پر کھنجر چلاتا رہا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کا ذکر کرتے رہے اور یوں نوازہ رسول کا سر تن سے جدا ہو گیا بس امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر قلم کرنا تھا کہ فوج یزید میں خوشی کا ماحول پر پا ہو گیا سب جھومنے لگے ناچنے لگے عمر بن سعید نے کہا لوٹو اہل بیت کے خیموں کو لوٹو فوج یزید ایک ایک چیز کو لوٹنا شروع کر دیتے ہیں اتنے میں عمر بن سعید کہتا ہے کہ یزید کا حکم ہے کہ سب کے جسم سے سر کو کاٹ کر میرے پاس لیاؤ اور لاشوں پر گھوڑے دوڑاؤ تاکہ دنیا کو یہ معلوم ہو جائے کہ جو یزید کے سامنے آئے گا یزید اس کی بیٹیوں بہنوں کو بے پردہ کر دے گا اور اس کی لاشوں کو ایسا کر دے گا کہ کوئی اسے پہچان نہیں پائے گا شمر نے کہا لاشوں کو لگاؤ بس امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کی زمین پر پڑے رہے کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارے رسول کا نواسہ ہے یہ علی مرتضیہ کا بیٹا ہے تو شمر نے کہا کہ لاوارسوں کی طرح حسین کی لاش پڑی ہوئی ہے وہ جو پامال کرنے کے لیے گھوڑے تیار کیے گئے تھے ان کو آپ کے اوپر دوڑایا گیا نواسہ رسول کی لاش کو پامال کیا جا رہا ہے وہاں فوج یزید جھوم رہی ہے اور یہاں رسول اللہ کی بیٹیاں رو رہی ہیں پس اتنی دیر میں اندھیرہ سا چھا گیا ایک سٹھ ہجری دس محرم کا دن تھا کہ جس دن اندھیرہ وقت سے پہلے چھا گیا سلام ہو کربلا کے شہید نواسہ رسول امام حسین پر قتل حسین اصل میں مر گئی یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد میرے دوستو آج کی اس پیاری سی ویڈیو کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیں اور اپنے دوستوں رشتہ داروں میں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اسلام علیکم اللہ حافظ